اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے تو سٹوڈنٹس آج ہم سیمنٹکس میں ایک نیا ٹاپک پڑھنے والے ہیں جس کا ٹائٹل ہے ہومونیمی اینڈ پولیزمی یہ آج کا لیکچر نمبر سیونٹین ہو رہا ہے اور یہ لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ان چلیے اس کے بعد آج کا اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ ہم دیکھتے ہیں انٹرڈکشن سے ایک لیکزیم یا پھر ایک ورڈ وہ کس چیز سے بنا ہوتا ہے ایک فارم این میننگ سے فارم کا مطلب اس کی شیپ اور میننگ کا مطلب اس ورڈ کے میننگ کسی بھی ورڈ کے فارم کو کسی بھی ورڈ کے شیپ کو ڈیٹرمن کرنا بہت ہی ایزی ہے ایک رائٹنگ میں وہ ایک سیکوینس آف لیٹرز ہوتا ہے اور ایک سپیچ میں وہ ایک سیکوینس آف فونیمز یعنی اگر آپ کہیں پہ کسی بھی ورڈ کو فائنڈ اوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک سپیسیفک سیکوینس آف لیٹرز کو آپ دیکھیں گے اگر میں کہوں کہ اس پہلے سنتنس میں آپ کنجنکشن کا ورن فارنڈ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سیکوینس آف لیٹرز جو ہے یہ ایک لگزیم ہے کونسا کنجنکشن کا تو اسی طرح سپیچ میں ایک سیکوینس آف فونیمز جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ڈیٹرمن کرنا بہت ایزی ہے اب ایک ورڈ یا پھر ایک لگزیم کے میننگ کو ڈیٹرمن کرنا بہت مشکل ہے فارم کو ڈیٹرمن کرنا تو ایزی ہے لیکن میننگ کو ڈیٹرمن کرنا مشکل ہے کیسے فار ایکزمپل دہ ورڈ بینک اب یہ جو ورڈ بینک ہے اب کہیں پہ اگر بینک کا ورڈ لکھا ہو اور کوئی آپ کو کہے کہ بینک کا ورڈ ڈھونکے دکھائے تو آپ ایزی لی یہ سیکوینس آف لیٹرز آپ دیکھ کے بتا دیں گے کہ یہ بینک لکھا ہوا ہے لیکن اس بینک کے میننگ کو ڈیٹرمن کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے کیسے اب آپ کو نہیں پتا میں کس بینک کی بات کر رہا ہوں یہ بینک آف ار ریور ہے یا پھر ایک فائننشل انسٹیٹوشن کی بات کر رہا ہوں تو لیکزیم کے یا پھر ورڈ کے میننگ کو ڈیٹرمن کرنا مشکل ہوتا ہے پولیزمی اینڈ ہومونیمی آر ٹو سیملر کنسپس ان لنگویسٹکس اب پولیزمی اینڈ ہومونیمی یہ دو سیملر کنسپس ان لنگویسٹکس میں اور یہ کس چیز کی طرف ریفر کرتی ہیں جب ہمارے پاس الفاظ کے ملٹیپل میننگ ہوتے ہیں تو تب ہمارے پاس کنسپس آتے ہیں پولیزمی اینڈ ہومونیمی کے یعنی پولیزمی اینڈ ہومونیمی کے بیچ میں جو ڈیفرنس ہے وہ ہمیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے بے شک ان دونوں کی بیچ میں جو ڈیفرنس ہے وہ بہت باریک ہے بہت انکلیر ہے لیکن پھر بھی ان کے بیچ کا جو ڈیفرنس ہے وہ ہمیں پتا ہونا ضروری ہے انڈیڈ بہت ریفر تو آئیڈنٹیکل ورڈس دیٹ کن ہیف ڈیفرنٹ میننگز ڈیپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ ان وچ دی آر یوز یعنی پولیزمی این ہومونیمی یہ دونوں آئیڈنٹیکل ورڈس کی طرف ریفر کرتی ہیں یعنی جب ہمارے پاس ایک جیسے ورڈس کے ڈیفرنٹ میننگ ہو کانٹیکسٹ کے لحاظ سے جب اس کی میننگ چینج ہوتے جاتے ہیں تو تب ہمارے پاس کنسپٹ آتا ہے پولیزمی این ہومونیمی کا اب سٹوڈنٹ چلیے دیکھتے ہیں کہ ہومونیمی کا کنسپٹ کیا ہے اب when two words have same pronunciation or same spelling but have different meaning then they are called homonyms سٹوڈنٹ سیمپل سی بات آپ سنیں کہ جب ہمارے پاس دو ورڈس کی یا پھر دو سے زیادہ ورڈس کی same pronunciation ہو یا پھر same spelling ہو لیکن ان کی میننگ different ہو تو تب ہم ان دو ورڈس کو کہتے ہیں homonyms جب دو ورڈس کی pronunciation same ہو یا پھر spelling same ہو لیکن pronunciation اور spelling same ہونے کے باوجود ان کے میننگ different ہو تو تب ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہیں homonyms for example right سٹوڈنٹ اگر کہیں پہ آپ کہتے ہیں کہ right تو یہ right کون سا ہو سکتا ہے opposite of left left اور right والا اور اسی طرح opposite of wrong اگر میں کہوں کہ take right یعنی آپ right کی طرف مڑیں اور اگر میں کہوں you are right یعنی آپ ٹھیک ہیں تو یہ right کا جو ورڈ ہے اس کے pronunciation بھی same ہے اور اس کے spelling بھی same ہے لیکن ان کے meaning کیا ہے different تو یہ کیا ہے homonyms اسی طرح bat a noctural animal noctural animal کہتے ہیں رات کے animal کو رات کا جو پرندہ ہوتا ہے اور اسی طرح bat کیا ہے یہ ایک implement بھی ہے یعنی bat اور ball جیسے کہ آپ cricket کھیلتے ہیں تو آپ کو bat کا اچھے سے بتا ہے تو یہ جو bat covered ہے یہ ایک چمکادر کیلئے بھی use ہوتا ہے اور اسی طرح bat کیلئے بھی بلے کے لئے بھی تو اس طرح یہ homonyms ہے چونکہ اس کے pronunciation اور spelling دونوں same ہیں students homonyms ہونے کے لئے pronunciation اور spelling دونوں کا same ہونا ضروری نہیں ہے اگر تو صرف pronunciation same ہے یا پھر spelling same ہے اور meaning different ہے تو وہ ہمارے پاس homonyms ہو جائیں گے چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس pronunciation same ہو when two words have same pronunciation but different spelling they are also called homophones یہ بھی homonyms کے ایک type ہے یعنی جب ہمارے پاس words کے صرف pronunciation same ہو یعنی وہ words جس کے spelling different ہو اور ان دونوں کے pronunciation same ہو تو انہیں ہم کہتے ہیں homophones اور یہ homonyms کے ایک type ہے چلیے اس کی example دیکھتے ہیں right vs right pray vs pray اب student یہاں پہ right جو ہے یہ ایک different word ہے یہاں پہ right different word ہے لیکن ان دونوں کے pronunciation جو ہیں وہ same ہے اور اسی طرح pray اور pray یہ pray ہے دعا کرنا یہ pray ہے شکار کرنا یہ right ہے right والا right اور یہ ہے لکھنا تو اس طرح سے ان کے spelling different ہے لیکن pronunciation same ہے تو انہیں کہتے ہیں homophones اور when two words that have different pronunciation but same spelling are called homograph جب ہمارے پاس دو words کے pronunciation different ہو لیکن spelling same ہو spelling same ہو اور pronunciation different ہو تو انہیں ہم کہتے ہیں homograph اور یہ بھی homonyms کی type ہیں چلیے examples دیکھتے ہیں bow یہ وہ bow ہے جو کہ rhyme کرتا ہے go کے ساتھ یعنی اس کی pronunciation کیا ہے bow اور اسی طرح یہ کس چیز کی طرف refer کرتا ہے وہ instrument جو کہ shooting arrow ہے یعنی bow and arrow command اور تیر تو یہ وہ والا bow ہے اسی طرح bow rhyming with cow یہ وہ والا bow ہے یعنی یہ word کون سا ہے یہ ہے bow اور یہ کون سا ہے یعنی جب ہم کسی کی طرف جھگتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں bow تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ b و و اور b و یہ دونوں words ان کے spelling same ہیں لیکن پہلے کی pronunciation ہے bow اور دوسرے کی pronunciation ہے bow اسی طرح مطلب اگر ان دونوں کو ہم دیکھیں تو ان کے spelling same لیکن pronunciation different ہے تو انہیں ہم کہیں گے homograph اور یہ بھی homonyms کی ایک type ہے سٹوڈنٹ چلیے اب ہم پولیزمی کے concept کو دیکھتے ہیں پولیزمی refer to two words اور phrases with different but related meaning جب ہمارے پاس word یا پھر phrases کے different لیکن related meaning ہو انہیں ہم کہتے ہیں پولیزمی پولیزمی refer to the coexistence of many possible meaning for a word or phrase سٹوڈنٹ سیمپل سی بات آپ سنیں کہ جب ہمارے پاس ایک word یا پھر ایک phrase کے ایک سے زیادہ meaning ہو ایک سے زیادہ meaning ایسے کہ وہ different تو ہو لیکن کسی طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ related ہو تو انہیں ہم کہتے ہیں پولیزمی یعنی coexistence of many possible meaning جب ایک ہی word کے ایک سے زیادہ meaning ہو تو انہیں ہم کہتے ہیں پولیزمی اور وہ جو زیادہ meaning ہوگے وہ بے شک different ہو لیکن کسی نہ کسی طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ related ہوتے ہیں a word become polisimus یعنی ایک word polisimus کیسے بنتا ہے if it can be used to express different meaning جب ایک ہی word کو different meaning express کرنے کے لئے ہم use کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں polisimus word a polisimus lexeme has several apparently related meaning یعنی ایک a polisimus lexeme کے several meaning تو ہوتے ہیں لیکن apparently یہ ایک ناؤن ہے اب اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے بھی مختلف طرح کے related meaning ہو سکتے ہیں کیسے when we speak the head of a person head کیا ہے ایک پرسن کا head اسی طرح head of a company head of a table or bed یعنی ایک table کا یعنی ایک bed کا جو head ہوتا ہے اور اسی طرح head of a lettuce اور cabbage cabbage یعنی گو بی کا head جو ہوتا ہے یعنی پھر lettuce کا تو سٹوڈنٹ جہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس ایک ہی head کے مختلف different meaning ہے لیکن یہ سارے meaning ایک طرح سے related ہیں یعنی یہ سارے کس چیز کو represent کر رہے ہیں کہ کسی اوپر والی entity کو کسی آلت درجے کے entity کو یعنی پوری body کے اوپر ہمارا سر ہوتا ہے تو وہ head ہے company کا head ہوتا ہے تو وہ سارا کچھ manage کرتا ہے اسی طرح table کا head اسی طرح cabbage کا سب سے top پہ head ہوتا ہے تو students یہ ایک ہی جو noun ہے head اس کے different meanings ہیں مطلب جیسے ہم نے یہاں پہ بھی explain کیا تو اس head کو ہم کہیں گے polysemus lexeme کیوں کیونکہ اس کے مختلف طرح کے different meaning ہے لیکن وہ جو different meaning ہے وہ پھر بھی دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے related ہیں مطلب دوسرے کے ساتھ relate کرتے ہیں ایک next example دیکھتے ہیں he drank a glass of milk he forgot to milk the cow اب یہاں پہ آپ دیکھیں جو milk کا word ہے پہلے sentence میں اس کے meaning different ہے لیکن پھر بھی وہ related کس چیز کے ہے milk کے تو اس طرح سے یہ word بھی ہمارے پاس polysemus بن جاتا ہے اور اسے ہم کہتے ہیں polysemy اب ہم دیکھتے ہیں difference between polysemy and homonymy اب سب سے پہلے ان کے definition میں کیا difference ہے وہ دیکھتے polysemy is the coexistence of many possible meaning for a word or phrase ایک ہی word کے many possible meaning یا پھر ایک ہی word یا phrase کی جب زیادہ meaning ہوتے ہیں تو اسے ہم polysemy کہتے ہیں homonymy میں نے سمجھا دیا کہ جب دو words کے spelling یا pronunciation same ہو لیکن ان کے meaning origin different ہو تو انہیں homonymy کہتے ہیں اب meaning کی بات کرتے ہیں polysemy has different yet related meaning polysemy میں ہمارے پاس ایک ہی word کے different meaning ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ایک طرح سے related ہوتے ہیں اسی طرح homonymy have completely different meaning اب homonymy میں کیا ہوتا ہے کہ homonymy میں ہمارے پاس دو words ہوتے ہیں جن کے pronunciation یا spelling same ہوتے ہیں لیکن ان کے meaning completely different ہوتے ہیں اب origin کی بات کرتے ہیں کہ polysemy has related word ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں further اس کے اگر آپ کو ایک word کی meaning کا پتہ ہے تو آپ polismous word کے دوسرے meaning کو بھی آسانی سے guess کر سکتے ہیں لیکن the meaning of homonyms words cannot be guessed since the words have unrelated meaning لیکن homonyms word یا homonyms meaning کو ہم آسانی سے guess نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے meaning بلکل unrelated ہوتے ان کو بھی اس سے فائدہ ہو آپ کی ایک سبس کر مجھے بہت حسن ملتا ہے مجھے سپورٹ کر لیکچر کو لائک کر اپنا دھیر سارا خیال رکھے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ایک نئے concept کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھے اللہ حافظ